دنیا کے تمام انسانوں کے لیے کامیابی کی سیوڑی کا پہلا قدر سیلف کانفیڈنس ہے اور سیلف کانفیڈنس کے بغیر دنیا میں کامیابی ممکن ہی نہیں یہ وہ فکرات ہیں جو ہم دن راز سنتے ہیں آخر سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ سیلف کانفیڈنس ہے کیا سیلف کانفیڈنس کو سمجھنے کے لیے کیمیا کے ایک نوجوان بونی فیس کی ایک کہانی اسی کی زبانی میں آپ کو سنا ہوں گے لیکن کہانی سنانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ بونی فیس ایک کامیاب فوٹو جنرلسٹ ایک بہترین سیاستدان اور ایک مومنٹ جس کا نام ٹیم کریچ ہے کب آنی ہے ٹیم کریچ ایک ایسی تنظیم ہے جس وہ مقصد نوجوانوں میں سیلف کانفیڈنس پیدا کر کے دنیا کے مقابلے کے لیے تیار کرنا ہے پونی فیس کہتا ہے کہ اس زمانے میں اب یہ دنیا مجھے ایک جگڑے لوگ فسادین اور سر پھرے لڑکے کے نام سے جانتی ہے میں بچپن میں ایسا نہ تھا میرا نام سافتی تھا جو لفظ سافت سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے نرم نرم لہجے والا بے ضرر لڑکا دراصل مجھے دس سال کی سکول ایڈوکیشن میں یہ سبق سکھایا گیا تھا کہ آپ نے اپنے رائٹ کے لیے کبھی نہیں بولنا آرگیو نہیں کرنا بحث نہیں کرنا جھگڑا نہیں کرنا خاموش رہنا ہے اپنی پڑھائی پہ توجہ دینی ہے اور فسادات سے دور رہنا ہے بیرسافی ہوتی ہے تو ہونے دو اس میں آپ نے حصہ نہیں ڈالنا وہ تو کہتا ہے کہ بھلا ہو کینیا کی سیاست کا کہ اس نے میرا سوچ کا نظریہ ہی بدل دیا بونی فیس بتاتا ہے کہ دو ہزار آٹھ میں کینیا میں الیکشن کا دور دورہ تھا ہر طرف قتل و غارتگری شروع ہو گئے بے تہاشا بچوں بوروں نوجوانوں اور عورتوں کو قتل کر دیا گیا ملک میں بدترین حالات تھے ابھی یہ حالات اپنی جگہ قائم تھے تکینیا کے سیاستدانوں نے ایک کپ چائے پر آپس میں سلا کر لی حکومت بنا لی اور پورے ملک میں کرپشن مزید بڑھ گئے تمام آوان ایک بے حس حجوم کا حصہ بن گئے ہر کوئی خاموش تھا لیکن بونی فیس کہتا ہے کہ میں بہت ڈسٹرپ تھا میں بہت پریشان تھا کیونکہ الیکشن کے دوران ہونے والی قتل و غارت گری کا میں اینی شاہد تھا میں انتہائی ڈسٹرپ حالت میں زندگی گزار رہا تھا اور آخر دس ماہ کے بعد میں نے اپنی جاپ چھوڑ دی میں نے اپنے دوستوں کو اکٹھا کیا وہ تصاویر تمام دکھائیں ملک کے بدترین حالات سے انہیں آگاہ کیا اور ان سے کہا کہ نیشنل ڈے کے موقع پر سٹیڈیم میں جب صدر سپیچ کرنے کیلئے آئیں گے تو ہم پریزیڈنٹ کے سامنے احتجاج کریں گے انہیں ملک کی صورتحال سے آگاہ کرنے کی کوشش کریں گے ان کی توجہ الیکشن کے دوران ہونے والی قتل و غارت گری کی طرف دلوائیں گے وہ کہتا ہے آخر یکم جون دوہزار نو کو ہم سٹیڈیم میں جمع ہو گئے ہیں لیکن وہاں پہ عجیب صورتحال ہوئی میرے تمام دوہ سرنڈر کر گئے ہیں وہ اپنی باس سے پیچھے رٹ گئے ہیں وہ تمام بیٹھ گئے ہیں اور میں اکیلا رہ گیا اس وقت مجھے یہ سوچنا تھا کہ کیا مجھے بے حس کراؤڈ کا حصہ بننا ہے یا انساز کیلئے آواز بلند کرنی ہے میں انتہائی پریشان تھا کہ پریزیڈنٹ کی سپیس شروع ہو گئی جیسے ہی سپیس شروع ہوئی میں یکدم اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور میں نے چیخ چیخ کے ملک میں ہونے والے واقعات کو بیان کرنا شروع کر دیا تاکہ صدر کی توجہ میری طرف ہو ابھی میں نے ایسا کرنا شروع ہی کیا تھا کہ پولیس والوں نے مجھے گسیٹ کر سٹیڈیوم سے باہر ہٹال دیا انہوں نے مجھے بہت مارا اور آخر جیل میں پھینک دیا میں نے وہ رات جیل کے تھنڈے فرش پر گزاری میری فیملی میرے عزیز و اقارف اور بہت سے لوگ مجھے پاگل کہہ رہے تھے لیکن اس رات میں نے اپنی راہیں متنین کر دی مجھے اپنی زندگی کا مقصد سمجھ آ گیا اور میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ بے انصافی کے خلاف کب کیسے اور کس طرح کھڑا ہونا ہے میں نے تمام تصاویر کو اکٹھا کیا اور ان کی نمائش لگائی اس نمائش کو میڈیا نے تمام ملک اور پھر پورے کانٹیننٹ میں پھیلا دیا میرے زندگی کی اس مقصد میں میرے اندر سیلف کانپوڈنس پیدا کر دی اور پھر وہ ہو گیا جو کسی موجزے سے کم نہ تھا سات سال پہلے جہاں میں تنے تنہا کھڑا تھا اب وہاں پہ ہزاروں لوگ میرے ساتھ تھے بہت سارے نوجوانوں کے ایسے گروپ میرے ساتھ تھے جو اپنے ملک اپنی نیشن کے لیے پیشنیٹڈ تھے وہ تبدیلی لانا چاہتے تھے اب انہیں کوئی طاقت برا نہیں سکتی تھی وہ کبھی بھی سمارٹ کاؤ کا حصہ بننا نہیں چاہتے تھے اب وہ بے انصافی کے خلاف ڈٹ کر کھڑے ہو گئے تھے اور یہ سب اس وجہ سے ہوا کہ مجھے اور ان تمام نوجوانوں کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھ آجائے بونی فیس کہتا ہے کہ ہر انسان کی زندگی میں دو اہم دن آتے ہیں ان میں سے ایک دن وہ جب وہ دنیا میں پیدا ہوا تھا جب وہ دنیا میں آیا تھا اور دوسرا وہ دن جب اسے یہ بات سمجھ آگئی کہ وہ دنیا میں کیوں آیا تھا اسے مقصد حیات سمجھ میں آگیا تھا بونی فیس سے ہی کہتا ہے جب آپ کا راستہ کلیر ہو گئے جب آپ اپنی منزل متعین کر لیں جب آپ کو مقصد زندگی سمجھ آجائے تو پھر آپ میں سیلس کانفیڈنس خود بخود ڈیویلپ ہو جاتا ہے میں آپ اور ہم سب بہت خوش نصیب ہیں ہم ایسے معاشرے میں پیدا ہوئے ہیں جہاں پیداشی طور پر ہم مقصد حیات لے کر دنیا میں آتے ہیں ہماری راہیں متعین ہیں اور ایسی راہیں جن کی منزل کامیابی ہے تو پھر درد اس بات کا مکمل اعتماد کے ساتھ فل کانفیڈنس کے ساتھ آگے بڑھئے منزل اور کامیابی آپ ہی کی منتظر ہے موسیقی